بسم اللہ الرحمن الرحیم ناؤد علی مظہر الاجائب تجد ہو او نلقا فی النوائب قُلْ لُحَمِّن وَغَمِّن سَيَّن جَلِي بِعْلِي 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 میرے اللہ احتمام مجالس قبول فرما بانیانِ اشراحِ صدرانِ امورِ فرشِ عذا صداتِ اوزام بانیانِ کرام دی توفیقات رزق کاروبارج مزید برقت عطا فرما اس پر خلوص عشرِ مجالس دا سواب حقِ چار دماؤسومین علیہ مسلام علاقے دے تمام مرہومین وزداران محبان جڑے دنیا تو بے وارث سلے گئے بالخصوص بانیانِ مجلس دے خانوادہ دے مرہومین باللخص پیر قاسم شاجدی روحِ پر فتو تک سواب پہنچا میرے اللہ درجات بلند فرما قربِ معصومین نصیب فرما ساداتِ اوزام دی اس خانوادہ نو آباد فرما دھکھ درت تقلیف افات و بلیات ارضی و سماویت و محفوظ فرما جتنے محبان اج پہلا پرسہ دین فرشِ عذا دکٹورینِ میرے اللہ قدم قدم تے عبادت شمار فرما میرے اللہ اس وطنِ عزیز دی محافظت فرما جتھے جتھے فرشِ عذا بچ چکے ازادارانِ حسین علیہ السلام ازاداریِ حسین علیہ السلام دی محافظت فرما حقیقی وارثِ کائنات وارثِ صفِ عذا وارثِ خونِ حسین امام الاسردہ جلدی ظہور فرما دعا مندی قبولیت واسطِ سلوات بلندہ واضم اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام عقوب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ صلوات اللہ اللہ اصطفاء آدم ونوہا وآل عبراہیم وآل عمران علالعالمین صلوات حاضرینِ مجلس احوابِ اہلِ وید میرے انتہائی قابلِ احترام صاداتِ اعظام میرے بزرگان عزادارانِ امام سننی شیعہ سہوان اسلامی سال سال دا پہلا مہینہ محرم اور پہلے مہینہ دا آج پہلا دن اللہ چاندہ ہے کہ میرا بندہ آغازِ سال آغازِ ماہ میرے ذکر تو نہ کرے انبیاد ذکر تو نہ کرے بلکہ اس مو سنے تو ہی دی تذکرے تو کرے جی دی وجہ تو توحید بھی باقی ہے انبیادی نبوت بھی باقی ہے اے دس دن میرے بادشاہ حسین علیہ السلام نو سمجھن دے دن موسنِ انسانیتِ احسان یاد کرندے دن تو میں پہلی مجلس سے جوزارش کرنگا کہ کوشش کرو جو اقدر جو نوازِ رسول دی صفحہ ذاتِ ضرور آؤ تاکہ پتہ کیتا جائے کہ کربلا ہے کیا سمجھا جائے کہ مظلومِ کربلا جنگ ذات دی خاطر کیتی ہے یا بقائے دینِ مصطفیٰ دی خاطر کیتی ہے میں گزارش کرنا چاہنا ہے کہ کربلا حادثہ نہیں کربلا انسیڈنٹ نہیں کربلا اچانک نہیں کربلا پیچھے پلانا گئے میں دس دن بڑے احترام نال بڑے عدویات و اخلاقیات حدود و قیود اندر رہ کے انہاں عواماً لوڈسکس کرنگا ہسٹری آف اسلام میں چون وہ وجوہات جناب دے سامنے رکھنگا جدی وجہ تو واقع کربلا رو نمارا آخر اس خاندان نالدشمنی کیا ہے ایک خاندانِ الٰہیہ جڑا رہبرِ انسانیت بن کے آیا انہاں انساناں کلمہ پڑھ کے نبی دے بیٹے نو کیوں مارے ہیں داد نہیں ہوئے گی لیکن انفرمیشن ہوئے گی ایک تاریخ ہوئے گی میں کوشش کر رہاں گا جنہاں نوجوان دس دن انہاں مجلسانچ میرا خطاب سنیں دسویں یارویں دن اس دے دامن چتنی معلومات ہوئے کہ ان پتہ لگے کہ اصل واقع کربلا کیا ہے سڑھے نبی پاک دی جد پاک نے جنہاں نام ہے جنابِ ابراہیم علیہ السلام ایک سلوات بھیجو مل کے آلے گا سلی اللہ مہم آج تو ہزارہ سال پہلے دا واقعہ جڑا میں سنانا چاہنا جنابِ ابراہیم علیہ السلام ملکِ شام مچ رہے حیش پریز سرکارِ ابراہیم علیہ السلام دی ہیں دو شادیاں نے دووے صحبِ اولاد ایک جنابِ سارا صلی اللہ علیہا ایک جنابِ حاجرہ صلی اللہ علیہا توجہ میرے لے پاس ہے میرے نوجوان پڑھے لکھے صحبان اہلِ سنت بھائی متلاشی حق بہت توجہ شامِ اچرِ حیش پریز پذیر نے دو بیویاں نے دوے صحبِ اولاد جنابِ سارا چون جنابِ اسحاف بیٹے جنابِ حاجرہ چون جنابِ اسماعیل علیہ السلام بیٹے بلکل چھوٹے نے جنابِ اسماعیل گودیچ نے حکم آگیا وہی آگئی کہ اے ابراہیم اس اپنی بیوی نو نال لے اس نو مکے چھوڑ کے آگا اجے مکے شہر دا وجود نہیں میں جناب دی آسانی واسدہ سنے میں بڑے اعتماد نال پڑھ رہے ہاں جنابِ جبرائیل اگے کے واگ پکڑ کے راب بنا دے آئے جنابِ ابراہیم ہاجرہ پچھے پچھے سفر کر دے آئے گھوڑے تھے رستہ بنا دے بنا دے ایک وادی آئی عربی زبانیچ وادی انگلیشیچ ویلی اس جگن وادے نے جدے چون پاسے پہاڑوں درمیان اچ پلین میدانوں ویلی آگے اتھے آوازِ قدرت ای جبریل روک دے کافلا رک گئے جنابِ حاجرہ نتاریا نے بلکل چھوٹے نے گودیچ بچے نے جنابِ اسماعیل مال ہے کہ اتری یہ مشکیزہ پانی دا رکھے ہیں ایک رکابِ چھو پیر جنابِ ابراہیم کڑ لے دوچی چھو کڑن لگے نہیں تے جبریل واگان تے ہاتھ را کہہ دے خدا حکمِ دوسرا پیر رکابِ چھو نہیں کڑنا یعنی تو اسی تھلے نہیں لانے حکم کی یہ واپس اپنے وطن تے چلے جاؤ تو بے آب ہو گیا جنگلیچ بحکمِ خدا جنابِ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ چھوٹے جے بچے نال چھوڑ کے چلے گئے اور پھر کتنا وفادار ہے بیوی نبیدی نبیدی بیوی بھی اسرار نہیں کی تا میں کتے چھوڑ کے جا رہے ہیں اسنو پتے میرا گھارہ لا آم نہیں معصوم بھی یہ نبی بھی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ چلے گے تقریباً دس بارہ سال گزر گئے ان خبر ہی کو نہیں لگا حکمی نہیں پچھے مڑ کے نہیں بیکھنا چلے جاؤ جنابِ حاجرہ تلے اترے نے چٹی المیدان خوشک پہاڑ کوئی سبزہ نہیں سورج نکل رہے ہیں جنابِ اسماعیل نے اترے رکھے ہیں ایک مشکیزہ پانی دے ہیں بیپاکہ دے نے میں مشکیزہ رکھے یہ تے بچھو آگے نہ ٹھویں نہ انہاں آکے پانی دے مشکیزہ دنگ مارنے شروع کی تے اُدھے چھو پانی واگ رہے ہیں پانی زہرہ لو دو ہو چکے امتحان شروع ہو گیا اللہ جس لو میں کوئی اہدہ دیتا ہے آزما کے دیتا ہے لہٰذا آزما ہے ضروری پانی ضائع ہو رہے ہیں جیڑہ باقی ہے زہرہ لو دو ہو چکے بچے بلکل چھوٹے ہیں نو مولود بیوی پاک ویکھریں تپش ود رہی ہے غرمی ود رہی ہے بچہ پیاسو بلک رہے ہیں اتنا لمبا سفر کر کے آئے نے پانی جڑائی وہ ختم ہو گیا یا زہرہ لو دو گیا بیوی پاک سجکہ بے ویکھے ہیں اُتھے پتنوں اٹھا کے ایک پہاڑی دے نہ صفح ہے دو جی دا مروا ہے ایک پہاڑی تے جا کے ویکھریں کوئی کافلہ ہوئے پانی آسار کوئی نہیں واپس آئے حالت اگرن الخراب ہے پھر دوسری پہاڑی تے پتر دی پیاس اچھ دوڑنا اللہ نو حاجرہ دا اتنا پسند آیا قیامت تک ہر کلمہ پڑھنا لے توں ایاد حاجرہ منوا دیتی اِدھا مطلب ہے جیڑی ماں پتر دی پیاس واسطے جوڑے اُدھا یاد منانا بِدت نہیں عبادت ہے مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی میرے لئے سنت بھائی بہت توجہ ہے اے میں وہ ہسٹری پڑھ رہے ہیں جیڑی کامن ہے جیڑی کسے مخصوص فر کے دنی یہ دیتے ہر مسلمان اس ہسٹری نو لکھے گھورا رہے نے باہر نکلن نبی دا حکم نہیں دیندہ بان پتر دی محبت نہیں دیندہ جان دینے میں عام دی بیوی نہیں میں نبی دی بیوی تے نبی دی بیوی اپنی ہاتھ تو باہر نہیں نکل دی اذا مطلب زوجہ نبی ہو کے جڑی ہاتھ دے اندر رہے اللہ او دی افعال نو قیامت تک واجب قرار دیندہ ہے لیکن روے اپنی ہاتھ دے اندر میری وعدہ نہیں سمجھا رہی سہبانی اخیر کوئی نام و نشان نہیں کوئی انسانیدہ پتہ نہیں کے قریب ہے پانی ہے ہی کوئی نہیں چٹیل میدان ہے عرب دی گرمی بہت زیادہ ہے شہد ایسے زاویہ تھی جیتھو ڈیریکٹ سولے دی شواپ ہوندی خطہ استوائس ہے اخیر پتر تڑپ رہے ہیں تڑپن دی سکت مک رہی ہے ممتہ تڑپی یہ ماں کنڈ کر کے کھلو گئی لگے بس آخری سائے نکل دے گا مرکل ویکھڑ نہیں ہوئے گا انہوں نے جنابی اسماعیل دی حالتیں موں کھول دیں بند کر دیں تڑپن دی سکت بھی مک گئی ماں پتر نو تڑپ دیں ویکھڑا نہیں چاہتی کنڈ کر کے کھلو گئی ہے آخری ہچکی آوے کہ پھر میں ویکھڑا شکوہ نہ خدا تے نہ نبی تے توقل ویکھڑا توحید تے مطمئن کھلو گتی دو منٹ دے بعد لگ دے ساتھ ہی آوازیں مک گئی ہے انجوے کھے تے جنابی اسماعیل دی تھے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں پانی ابلنا شروع ہے صاف شفاف پانی دی بھی پاک فوراں او پانی پہلے بچے نے پیوایا او پانی نیاب حیات آئی اس پانی نال جنابی اسماعیل دی جانوی جان آگئی پتروں پہ آکے پھر خود پیتا ہے آجے پانی اونیو بھر رہے ہیں بی بی پاک کنکریاں چون کے خود چونپا سے گول دارہ منڈیر بنا دیتی پانی بار نکلنے لگے فرمائے زمزم رک جا میں نبی دی ماہا زمزمہ لکوا جاری ہو گیا جڑا آج تک جاری ہو ساری میری بات ہی سمجھ آ رہی ہے دھپ دی وجہ تجھے میں شیشے تلیڈ پون دی یہ پانی تلیڈ پہ رہی ہے آسمان تک چمک جا رہی ہے آسمان دے پرندے گول دارچ اڑ رہے ہیں کہ اتھے کیا ہے شہد آسار پانی نے پرندیاں نو اڑ دیں ہوئے کہ اسے جنگل چین پہاڑا چین ایک قبیلہ جنہ دے مرد و زنانگ نے تاریخ حالے اس قبیلے لنالخ ہے قبیلہ بنو جرحم جیم رے ہی میم جرحم اے بھٹک رے بندے عرب دو محول یہ تھے پانی بہت قیمتی ہے شہد ایوی جان بلب نے ان آسمان تے ویک ہے کچھ پرندے نے گول چکری چڑ رہے ہیں پرندیاں ان در رڑنا کیسے بادی دلیل ہے نشانی کر کے اسے پاسے کافلہ ہے ویک ہے ایک پرددار ہے برکج ایک چھوٹا بچہ ہے نال پانی دے چشم ہے قبیلے دے سردار بہت حیال ہے قریب آکے سلام کیتے ہیں بی بی پاک چادر دندرو جواب دیتے ہیں یہ چشمہ تو اڈے فرمے میرے اجازت ہے اسی پی لیے فرمے پی لو کافلہ لیں پیتے ہیں اجازت ہوئے اسی اپنے جانوران پلا لیے فرمے پلا لو جانور سراب ہو گئے مقدمہ ہے توڑی ملکیت آنکھوں تیسی پانی آلے برطن بھر لیے مختصر جواب دے رہے ہیں بھر لو سارے قبیلے پانی پیتے ہیں جانوران پیتے ہیں پانی بھر رہے ہیں ایک انچ بھی پانی دا لیول ڈاؤن نہیں ہویا اگر اجازت ہوئے تسیتھے پڑاؤ کر لیے پانی زندگی واسطے ضروری قریب قریب پانی کوئی نہیں فرمائے ہاں اجازت کافلے رک گئے خیمے لگن لگ پہ بچے گودیاں چوتر گئے چلے بان گئے ہانڈیاں چڑھن لگ پہیاں بچے کھیڑن لگ پہ مکہ دی پہلی عبادی عباد ان لگ پہ بی بی پاک دا خیمہ شہزادی سمجھ کے لہ دیتا گیا جناب اسماعیل بڑے ان لگ پہ ملکہ دی حیثیت جناب حاجرانو سارا قبیلہ صبح بھی شام بھی سلام کر رہے وقت گزردہ گزردہ دس بارہ سال گزر گئے عبادی ہو گئی ایک قبیلہ ہو گیا جہاں چاہ وہاں رہا پانی ہے تے زندگی اس پانی دی وجہ تو ایک قبیلہ عباد ہو رہا دس بارہ سال بعد آبازِ قضرتِ عبراہیم جی میرا اللہ قدی بیٹے دی ویوی دی خبر مالک تیرا حکمی نہیں میں سوچاں کیوں تو وکل ویکھنا آج بندے ہیں جی فلان کلمہ نہیں پڑے فلان کلمہ نہیں پڑے ایت یقیدہ توحید تیرا حکمی نہیں فرمائے جا آج میرا حکم ہے جا کے خبر لے دس بارہ سال بعد جنابِ عبراہیم آئے نے آکے ویکھے تے شہزادی دی حیثیتے زوجہ نو جنابِ اسماعیل دس بارہ سال دے ہو چکے ریب دی طرح قبیلہ وعد اللہ اکبر آئے نے حکم ہو گیا فرمائے اتھے میرے گھر دی تعمیر کیتی ہے بنیادہ آل ریڈی موجود نے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَوْزِعَ لِلْنَاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكًا وَحُدَلِّ الْآلَمِينَ جدن زمین بڑھئے تے پہلا گھار جدن زمین تے بڑھے او قابر بنیادہ موجود میں دیواراں گر چکی ہیں اِذْ يَرْفَوْ عِبْرَحِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ وہ وقت یاد کرو میرا نبی جب ابراہیم و اسماعیل نے بنیادوں کو بلند کیا بنیادہ پہلے ہینڈ نے دوبارہ قابدی تعمیرے نو انہ دیواراں چکیا گیا ترے بندے نے ترے ہستیاں نے اس قابے نو بنا نہ لیا جناب ابراہیم مستری نے جناب اسماعیل اٹھاں دے نہ لے گارہ دے نہ لے جناب جبریل گارہ دے رہے نے جناب اسماعیل اٹھاں دے رہے نے جناب ابراہیم تعمیر کر رہے ہیں جس سے لے ایتھو تو تک دیوار آگئی تو پھر گو دی ضرورت ہے گو سمجھیں دے ہو شٹریں گے اُتھے کھلو کیوں اُتھے دیوار دیوار آگئی اُتھے کمیں دیوار ساری کیتے جائے پھر بحکم خدا ایک پتھر آیا اُس پتھر دے اُتھے جناب ابراہیم کھڑے ہو گئے اُو پتھر الیکٹرونک آئی آٹومیٹک آئی موجز آئی اُو خود بلند بھی ہندہ ہی حرکت بھی کر دائی اُو پتھر آج بھی خانہ کعبہ دے نزدیک حجر ابراہیم موجود جی دے اُتھے آج بھی جناب ابراہیم علیہ السلام دے پیران دے نشان جی دے بندے حج تے گئے ہو تو سویے کی آئے ہو سونے دے پنجرے چھاچ بھی ہو خانہ کعبہ دے دروازے دے سامن اللہ ہوگی جی دی بات میں کرنا چاہنا دورانِ تعمیر بڑا مقدس محول اللہ دے گھار دی تعمیر ہو رہی ہے جناب ابراہیم جناب اسماعیل جناب جبریلِ امین اترے ہستیاں کعبہ بناندے بناندے جناب ابراہیم ایک دعا کھا رہے ہیں ربنا انی اسکنتو من ذریعتی قرآن دی آئے میں نمازِ شاہ پڑھ دیاں دعا کرنا حکمِ قبول ہو جائے گی مسلطِ دعا منگو قبول مجلسِ شبیری دعا منگو قبول ہو جائے گی خانِ کعبہ نو پہلی نظر ویک کے جڑی منگو کے قبول ہوئے گی تے جنہوں ویک کے دعا قبول ہوں دیئے اُدھا بنانا اللہ دعا منگے میرے اہلِ سنت بھائی میرے یہاں بنیادہ باتاں میرے دس دنہ دی گفتگو دی بنیادی باتاں اسے نیتے ہیں میں اپنے دس دن دی گفتگو دی بلڈنگ تعمیر کراں میرے یہاں بنیادی باتاں بہت توجہ کرنا تعمیرِ کعبہ دے دوران منگن علا دعا ملہ نئی نبیِ میمارِ کعبہ جدِ مصطفیٰ ہے نبی پاک دی جد ایک دعا کر رہے ہیں میرے اللہ مزدوری عجرت نہیں چاہی دی ایک دعا ہے آئی ابراہیم بول ربنا انی اسکنتو من ذریتی اے میرے اللہ میں اپنی ذریت چوں کچھ لوگ اتھے چھوڑ کے جا رہے ہیں بے واد غیر زی ذرعن اند بیت کل محرم میں تیرے عزت علی گھر دے کول اپنی فیملی دے کچھ بندے چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ تھے بے آب ہو گیا جنگل ہے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں لے یقیم السلاة میرے اللہ میری ایک کوئی دعا ہے ارکھ والی بھی کرنگے ادھے اچھ عبادت بھی کرنگے رکنا ایس جگہ تھے پھر رکنا منگن علا مولوی نہیں ابراہیم جدِ مصطفیٰ ہے گھر اپنا نہیں بنا رہے ہیں اللہ دا اللہ قول پیاد ہے اجرت ایک کوئی شاہ ہے گھر تیرا بنایا ہے انہوں عباد کرن واسطے ادھے نمازہ شمادہ پڑنگے ادھے گھر دی صفائی رکھنگے میری ضریعت دے کچھ بندے میں تھے چھوڑ کے جا رہے ہیں آج دی گفتگودہ جڑا پہلا میں جملہ آخنا چانا اگر ابراہیم دی نہیں نہ قبول تو پھر کسے دی بھی قبول نہیں دے جے ابراہیم دی دعا اللہ قبول کی تی ہے پھر ملہ مننا پہے گا اولاد ابراہیم اچھوں ہر دور اچھے ایک فرد ایسا ہونا چاہیے دے جڑا متولی قابا بھی ہوئے نمازی بھی ہوئے بہت شکریہ بہت شکریہ ایسا ایک فرد ہوئے تُسی جنگل بھی ابانی مسید بنا دی تھی اباد نہیں کیتی تُسی جاتی کیتی گھار خدا دا بنانا کمال نہیں انہوں آباد کرنا کمال ہے نہیں تے کل او بے آباد مسجد شکیت کرے گی خدا کہ میرے اللہ بنانا لہم ان بنا گیا زندگی جتے تنیماز بڑی کسی نہیں اس سے نظری دے تحت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ منگ دیں میرے اللہ گھار میں تیرا بنا چلے یہاں تے اپنی ذریعت دے کچھ فرد میں تھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ایدی رکھوالے بھی کرنگے ایدی دیکھوال بھی کرنگے اس کعبے دی ربنا لیقیم السلات ایدی ویچ نمازہ میں پڑنگے قرآن روایت نہیں آیت ہے منگن علیہ ابراہیم نبی تے بناندہ کعبہ پہ ہے جنہوں اسی ویہ کے کعبے نو دعا منگی تا اللہ دا قبول ہے وہ کعبہ بنان علیہ دعا منگے تے پھر مولوی فرکت بلندو کے ایک گل ضرور منی کہ نسلِ ابراہیم چون ہر دور کچھ افراد ایسے رہنے جنہیں کعبے دے رکھوالے بھی رہنے تے کعبے چیز عبادت بھی کر دے رہے ہیں من ذریعتی میں اپنی نسل دے کچھ فرد چھوڑ کے جا رہے ہیں ساری ذریعت نہیں ان میں تھے واضح کران کہ ایک کیوں اکھے نے کچھ بندے چونکہ جنابِ ابراہیم دے دو نسلیں چلی ہیں جنابِ سارا چون جنابِ حاجرہ چون جنابِ حاجرہ چون جنابِ اسماعیل نے جنابِ سارا چون جنابِ اسحاق جنابِ اسحاق دے بیٹے جنابِ یعقوب علیہ السلام جنابِ حاجرہ چونکہ جنابِ حاجرہ چونکہ ایک نام اسرائیل انہوں نے دیکھنا تو اسے میرے لے داد کوئی نہیں لیکن توجہ تو میں اندیو نا جنابِ حاجرہ چونکہ اسرائیل یعنی جنابِ یعقوب دے بارہ پتر انہوں نے ہی بنو اسرائیل آکھا گیا یعنی جنابِ ابراہیم دے ایک نسل اسحاق یعقوب بنو اسرائیل ایک نسل حاجرہ اسماعیل اگو سارا نبی ادھا مطلبِ بنو اسرائیل سارے کزن ہی نے بولے نہیں کسے بنو اسرائیل کوئی قوم نہیں ایک خاندان ہے ایک نسل ہے جنابِ ابراہیم دے نسل اور اے کوئی اچھے لوگ نہیں جنابِ یوسف اور جنابِ بنی امین اے سکے نے باقی دس جڑے نے کسے ہور مانچوں اور اے کوئی اچھے لوگ نہیں اے جھگڑالو نے خون خرابہ کرنا لے اور اے پھرے بنو اسرائیل مصر آئے لے توجہ فرما رہے ہیں اے مصر کی میں پہنچنے جنابِ یوسف نو بھراما کوئی سٹیا کافلہ لے کے ویچن مصر آ گیا مصر آ کے جنابِ یوسف تے ظلمات ہندرے پھر بادشاہ بن گے بادشاہ بنے تے گلہ لینڈ بھرا آئے جناب دے ذنہ چوئے گی انہا سارے بھراما نو بابا سمیت پھر مصر بلا لیا اے مصر اچھ پھر بادشاہی رہی بنو اسرائیل انہا تے پھر وقت گزرن آل شاہی صدو نہیں راندی کبتی قبیلہ حاکم ہو گیا اس سے کبتی قبیلہ چو فیرون آئی پتہ نہیں تُسے لطف لے رہے ہو یا نہیں جلسے دی مجلس ہو رہے بھائی اشرا پڑھنا ہو رہے اس سے چو بنو اسرائیلے پھر کبتی قبیلہ جلے حاکم ہویا ہے انہیں پھر بچے قتل کرانے شروع کر دیتے انہوں نجومیاں دسیا اس قبیلے بنو اسرائیلی چونکہ نبی پیدا انہیں انہیں تو انہوں آکے قتل کر دینے وہ پھر ستر ہزار اس بچہ مار دیتا لیکن اللہ دے حکم نال موسیٰ پھر بھی آ گیا توجہ فرمارے جناب پھر جناب موسیٰ نے نجات دے کے تمیس سرچو پھر واپس شام چلے گی میں اتنی بات تمہید کیوں کیتی دعا نبی ابراہیم علیہ السلام دی میں اپنی نسل دے کچھ بندے چھوڑ کے جا رہے ہیں اے تیرے قابدی حفاظت بھی کرنگے اے تیرے نمازہ میں پڑنگے ادھا مطلب ہے جے اللہ سنیئے تیرے ہر دور ایک بندہ نسل ابراہیم اچھو ایسا ہونا چاہید ہے جے رہے تھے نمازہ میں پڑے تیرے رکھوالے بھی کرے جبکہ مرجہ ملنا تو پیانے ابو طالب کافرے رکھا ملنا سیرت قرآن ایک قابدہ رکھوالا بھی ابو طالب بھئی نمازہ میں اتھے ہوئی پڑھ دا رہا آیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس سے نسل چون نسل اسماعیل چون ساڑے نبی پاک دا خاندان یہ اوہی خاندان ہے جی دوا سے جناب ابراہیم دعا مانگ کے گئے ہر دور اچھ ایک ایسی ہستی موجود رہی ہے جڑے قابدے رکھوالے رہے ہیں اس سے دور اچھ عظیم ہستیاں گزریاں آج بندیاں دیں جی ابو طالب کلمہ نہیں سی پڑھیا کلمہ نہیں سی پڑھیا اشرا پڑھا میں امان ابو طالب تھے پڑھا لیکن ایک کو آج موٹی دلیل دے کے میں اپنا بیان تمام کر رہے ہیں میرا اہل سنت بھائی ہندو مسلمان کٹھے رہے ہیں آج بھی ساڑے ملک اچھ ہندو آباد ہیں بندیاں دے دوستی ہیں جرانے ہوندے ہیں لیکن پتہ اس لئے لگ دائے ایک کے لئے ٹپ بردہ ہے جسے لئے بندہ مردہ ہے اس کے لئے نماز نہیں پڑھے اس کے لئے پوجہ نہیں کیتی کٹھے رہے ہیں پتہ نہیں مسلمان ہے یا ہندو ہے پتہ ہودن لگے جہدن مر گے بندہ بندے دے پھر پچھے اطلاع دیں دے بندہ ہندو ہے تو اسے غسل و کفن کرو ہندو آجانا نہ کہہ جی نہ یار توڑا ضرور ہے لیکن ساڑے ہے اسی اپنے مذہب اندھاو بندہ مسلمان انڈی اچھ روے مرندہ بعد وہ اکھن جیسی ساڑنا ہے مسلمان فیملی نا جی نہ ہے ساڑا جیسی نہیں ساڑنا حسیت غسل و کفن دےنا ہے آئی دی موزوج پہلا اور بہت اچھا جملہ میں اکھر لگا اگر کسے دے ذہنی چلا جائے چھوڑ ملہ بیت چھوڑ دے ابو طالب کلمہ پڑھیا سی نہیں پڑھیا اپنے مذہب دے مولوی دے سیرتِ قرآن رکھے پڑھے جدن ابو طالب دی وفات ہوئی اللاش کافر لے کے گئے نہیں یا محمدِ مصطفیٰ لے کے گیا تیرے حد سلامت بھائی تیرے حد سلامت بھائی اگر کفارِ مکہ لے گئے اگر کفارِ مشرقینِ مکہ ابو طالب دی ڈیڈ باڈی لے گئے نے تو پھر ابو طالب کافر سی اگر گسل و کفن جنازہ چانا لے مصطفیٰ علی مرتضی نے تیرے کیسا کافرے جنازہ بھی مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں جنہوں گسل و کفن بھی نبی دے رہے ہیں اور جدے مرن تے ایک سال غم منایا جا رہے ہیں عام الحزن کافر دے مرن تے بھی کدی بندے غم گین ہوئے ہیں تیرے جدی فوت کی تے نبی غم گین ہوئے ایک دن نہیں پورا سال اس محسنِ رسالہ دا نام ابو طالب اس خاندانل دشمنی کیتی گئی بندے خریدے گئے میڈیا اس دور دا خریدے گیا اس دور دے لکھاری خریدے گئے تاکہ اس خاندانو ڈیمج کیتا جائے اس خاندانو ثابت کیتا جائے کہ نعوذ باللہ نبی پاک دے ابو عداد کافر سان اور مولوی لکھ دیتا کہ اللہ میراج علی راج جنہ جہنم دی سیر کرائی نبی پاک بیکیا جہنمی چاپنے والدین نعوذ باللہ نعوذ باللہ سڑ دیا ایک ہی نے فرمایا تیرے ماں بین کلمہ نائس پڑے مسلمان لکھ دیتا نبی نو تکلیف ہوئی اللہ کیا پھر دس لے دو ہی ونڈا نہیں کر لے امت بچانی یا یا ماں پہ بچانے نبی آکھا امتی امتی میرے ماں پہ انہوں سڑن دیو امت بچالو اے تھے کہ غیر مسلم ہسٹوریکل جملہ لے کے اور سکیا مسلحہ مر جا جیڑا ماں پہ ادھا سکا نہیں تیرا کی تو سکا بڑھنا توہین کی تھی گئی اس خاندان میں دس دن کوشش کرانگا میں اپنے نوجوان دے سامنے حقائق رکھانگا پتہ لگے گا کہ اس خاندان دشمنی دی وجہ کیا ہے میں وہ بجوہات تلاش کرانگا میں ڈسکس کرانگا میرے سنت بھائی توڑے سامنے میرا خاندان نہیں تیرا نہیں میرے پیغمبر دا خاندان پلیز انہ باتنو غور نال سننا اگر دنیا اس خاندانو سمعن دی تلی دیا دییاں باز آرانچنا رون اس خاندان نالنہ انصافی کی تھی گئی اے بے ضرر خاندان اے خاندان الہیہ بشریہ دا نجات دا ہندہ بن کے آیا ہے مسلمان اس خاندانو بہت مارے آیا ہے ہج پہلا دن نے یک محرم چند راتی چڑے آئے ہیں میں بے کھے ہوئی مسلمان نے جنہا پتے نہیں کیڑا چاہنے ہیں اپنی معمولاتے زندگی کر رہے ہیں تو ہوئی میں بیڑے بے کھے نہیں جیتھ رون دیں آوازاں بلندہ میں ہوگا ہر وی جاننا جیتھ غم دا لباس پا لیا گیا سلام انہ ویڈیاں نو جیتھ چار پائیاں اُلٹ دیتیاں گیاں سلام انہ اداس چہریاں تے جڑا غم شبیر اچھ اداس ہوگے بڑے سلام انہ اکھا نو جڑا لی دیا 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 جڑا جڑا جیتھ پرنا مو مدینہ دے لوگ رویت کر دینے باقی یاراں چند نسی کوٹھیں تے چڑھ کے ویخنے آسمان تے چند چڑھیا یا نہیں چڑھیا چند محرم دا چڑھ دیا دے سن پتے اندرہ میں گھرانچ کمریں اچھ بیٹھیاں پتا لگ جن دے چند چڑھے محرم دا چند ویخنواستے کدھی اسی بار نہیں نکلے کس طرح دے جا فرسادف دے ویڑے چو وین اتنے بولنوں دے چھو امام اپنے دادے نو اتنا روندائی چی خاندیاں باوزاں بولنوں دے درو دیوار مدینہ حل دیا اندرہ سن پتہ لگ دائی ایدھ جد دے اجڑندہ چند چڑھ پر ضرور ویکھیا کرو ہسی گھرانچ بیٹھنیا علی دیا دیا چند جنگلانچ بیٹھے تو اسی امیجن کرو نا اجے کربلا کا افلا نہیں پہنچیا کل پہنچنگے دو محرم نو مکہ تو اٹھ زلحج نکل چکے نے کافلہ سفر کر رہے ہیں چند محرم دوے کے علی دیدھی فرمایا باس خیملاؤ تو میرا حسین بلاو جی امہ دی جائی فرمایا شبیر اچند کی ہو جائے میں بیکھے میرا دل ہداس ہو گیا ہے میرا دل کر دا ہے میں اچھے وینڈ کرا میرا دل کر دا ہے میں وال کھولا میں ماتم کرا حالانکہ میرا باس موجود ہے اس دے باوجود میرا دل کیوں پریشان ہے فرمایے مدی جائیو چانے جس چند نچ بھریا گھر میرا اجڑ ویسے اس چند نچ میرا اکبر ماریا ویسے اور پہلی مجلس میں میں اپیل کروں گا بڑے اتمام نال بڑے عقید نال جتے قریب ازہ داری ہے ضرور جاؤ میرا اہل سنت بھائی توڑی افقیچ ماتم منہیں نہ کرو تالے کپڑے توڑے نزیق نہیں جائز نہ پاؤ لیکن اپنے نبی دے بیٹے دی پھوڑی تے ضرور جانا باوضو ہو کے جاؤ گھرونٹو رو توڑے زین نچ ہوئے میں کسے غریب نرون جا رہا یہ زین نچ رکھنا جدی پھوڑی تے جا رہے ہو دا کوئی نہ کوئی وارث ہوتے بیٹھے ہیں پردے دارہ تو اسے زین نچ رکھنا توڑے پاسے حسین دی یقیناً ماں بیٹھی ہو سا کوئی شاہ میں چوائی ہو سی بہن رون کوئی لاہور ہی چو آگئی ہو سا کوشش کرنا بھڑکیلے لباس پا کے نہ ہونا حسین دی مجلس سی اے زین نچ رکھنا جنہوں تسی رون جا رہی ہوں اس دو سال اکے لباس اسے چزہ داری کیتی ہو سا چند ویخدیں آئیں اپنے قیمتی زیور اتار دے ہو انہوں رکھ دے ہو توڑے نے خدا تو انہیں اجازت دیتی ہے زندگی رہی تو پھر پا لینا چند محرم دا ویخدیں اس نیت نال زیور اتارنا توڑی بادت ہو جائے گی جن میں رون جا رہی ہوں اس لوہ دے پائے ہویاں چھوٹیاں بچیاں دیکھن نہ چون چھوٹے چھوٹے دور اتار دے ہو بیٹی چھوٹی نوں اپنا زیور والی بہت پیاری ہیں نوں کیا کہ نہیں میرے ہوں نے میرے بابا میں دیتی ہیں نے انہوں پیار کرنا تو انہوں رون دے ہوئے کیا کیا کہ رون دے کیوں آگنا میرا پتر جنوں رون جانے نا اس باد شادی کے دیئے تیرے ہان دی تیرے میں لاریاں او دے قاتل لہائیان انج لہائیان کنڈے بندان تے حسین دی دھی دے دور لے گیاں تیری نسلی چاہزہ داری جا جائے گی انہوں بیٹی ان پتر لگے گئے اچھا نہیں ساڑا کوئی نقصان ہویا میں صدقے ہو پا ہوں میں صدقے ہو پا ہوں اج پہلی محرم قدی کربلا رون ماں نا انداج مدینہ حسین دی مان دی قدر اندی میرا معمول ہے میں اشر دی پہلی مجلس زخمی نسل دی مادے وینڈ کا جیدی نسل زخمی ہے جیدی نسل اجڑ گئی ہے آج جگہ جگہ مقانے لہ رہی ہے حسین دی مان بی بی پاک ساڑی بھی قبول کرنا انہوں بچے دی بڑی زندگی ہوئے علیہ رون دی مال کا سمیشہ جی دے درجات بلند کرے امام حسین دہ بڑا سونا گھر بڑا گئے یقیناً بادشاہ اپنے کول بلا لیا عزداری اپنی نسل ہی چھوڑ گئے حسین دی امم خصوصی شفاعت کرنا اگر مدینہ حسین دی مان دی عزتوں دی کربلا حسین دیاں بہنن کوئی نہ مار دے یا میں جملہ بدلان تی حرنپور علیہ سونا بڑھ دے اگر مدینہ نبی دی بیٹی دے دروازے تی آگ نہ لگ دی شام غریبان نبی دیاں نواسیاں دے خیمے نہ جل دے اے بغز دیاں کنج چنگاریاں جڑیاں باقی رہ گئی ہیں مدینہ تو بچ گئی ہیں تے کربلا پہنچ گئی ہیں چار بیٹیاں نے ایک بیٹی اختلاف ہے سنی بھائیہ دینے چار نے شیعہ دینے میں اختلافی بات نوں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اے میں ضرور رکھنا چاہنا کہ فاطمہ تو زہرہ تے کسے نے اختلاف نہیں تروں تے اختلاف ہے سیدان سارے مندن تے جن سارے مندن میں اُدھا وینڈ کرنا چاہتا پیغمبر دی بیٹی ہے اِدھے بارے سے حاصل تعالی لکھے کہ جدنویں فاطمہ زہرہ بابِ کول آئیے دننوں راتنوں حدی راتیں فجر ویلے دو سال دی چار سال دی اٹھ سال دی اٹھارہ سال دی جدنویں آئیے بابِ کول علماء اہل سنت لکھے نبی پاک دھی نوے کے کھڑے ہو جاندے سان میرے تے نہیں یقین راتیں اپنے مولوین فون کر کے پوچھے سارین کتاب ہنچ لکھے ہیں نبی زہرہ نوے کے کھلون دے آن کھلون دے نان صرف جالسہا علا مقام ہی جس جگہ تو نبی سلطان امبیہ اٹھے نے اپنے جگہ تے فاطمہ زہرہ بٹھا دیتا جد تک زہرہ بیٹھی رہیے نبی کھلو تے رہیے ما دامت فاطمہ تو جالسہتن سید المرسلین اس وقت تک کھلو تے رہیے جد تک زہرہ بیٹھی رہیے ایزے سید پہلی مجلس اچھ میری منتے اپنے ضمیر تے حطرہ کہ میں انجواب دیں جنہوں نبیہ اندہ سلطان وے کے کھڑا اندائی اوہ بندے کون جنہ بطول کھلوائی رکھی یہ آ بیٹھا جا انصاف تیرے تے رہ گیا تیری قبر ہے تیرا حساب ہے تم ہی نبی نمو بخان ہے اوہ کون نے جنہ زہرہ انہوں کھلوائی رکھے ہے آ بیٹھے رہیں ساڑھے ترے یا پونے چار گھنٹے بطول کھلو تی رہی میں اس واسطے بی بی پاک دے دکھاں تو اشفرے دی ابتدا کرنا کہ مذہب شیعہ دی بنیاد رکھنا لی حسین دی مار یقین کرو اتنے بندے مظلومِ کربلا حسین علیہ السلام دی شہادت تی شیعہ نہیں ہوئے اتنے بندے مولا امیر المومنین دی ولایت تی شجاعت تی شیعہ نہیں ہوئے جتنے بی بی پاک زہرہ دے فدق تی شیعہ ہوئے بلگ عظم اسماعیل مرہوم ہی تی اسے گلد تی شیعہ گیا فرماندین ترہیں سوال کسے سید میں تی شیعہ کر گئے اسے کہ مولی اسماعیل میں تیرے کلترہ سوال کرنے نے پہلا سوال کیا نبی پاک دی بیٹی فاطمہ تو زہرہ ہے آدھن میں دیو بندہ دیو بندیاں دی میں فلچ میں کھل ہوتا ہوں تو بندے ایک سوال کر دیتا اسے کہ ہاں سید تی ترہیں گل نہ پوچھنی کیا فاطمہ تو زہرہ نبی دی بیٹی ہے میں کیا ہے اسے کہ دوجہ سوال ہے کیا فاطمہ تو زہرہ باب دیباد حق منگن گئے نہیں مولی اسماعیل آدھن میں سمجھانے لگا کہ نبی جرد ترقہ چھوڑ دینے ہو وراثت نہیں ہوں دیو صدقہ ہوں دا ہے اسے کہ میرا ہے نہیں بیس کے حق ہائی یا نہیں میرا سوال ہے گئی ہے منگن ہاں اسے کہ گئی ہے اسے ہاں سے تجلی کے اسے کہ تیسرا سوال ہے لے کے آئیے یا خالی آئیے اسے کہ جیدن حق بن دے ہی نہیں خالی آئیے ادھے میں کہ خالی آئیے روندہ سید بار نکلے علاقے دے دیوبندی دیہاتی سننی لوگ کھلو کے میری کرسی دے سامنے آگے انہوں نے کہا مولوی بندے دا سو جنہا محمد دی خالی ٹوڑی ادھے نہ میں دسان جو آنا میں کیا کھاں کھوڑا ادھے نہ ترے گلہ میں شیعہ کر گئی اس دن دے بعد پھر میں پیغمبر دی بیٹی نال وعدہ کیتا ہی جب تک زندہ رہاں گا حسین دی اممہ میں تیرا دکھ پڑھاں گا دنیا نو دسان گا ہائی سچی تیولی خالی میری منتی قبر تنہائیہ موت یقینیہ معاشر سختی جہاں نمنا قابل برداشتی اک دن کل نبی نمو بھی خانائی ہو سکتے یہ مجلسی آخری ہوئے تیری میری اٹھی حسین دے ویڈی اٹھاں اپنے دل دی دیوار اٹھے اج موٹے حرفانہ لکھ لے کہ زہرہ کل بھی سچی آئی زہرہ آج بھی سچی میرے نبی دی بیٹی جھوٹی نئی یہ اپنے دل دی دیوار اٹھے لکھ لے جتے بھی بطول گئیے بطول سچی آئی پچانویں دن بابے دے بعد زندہ رہیے روندی رہیے دکھ بڑے وے کھس سا سکھ دا کوئی نہیں لیا کنائے نال اسیں پڑ جانے ہیں تسی رولن دیو توڑی میربانی اسیں پڑنے ہیں کہ سجا ہاتھ زخمی آئی ایتھے رکھ دی آئی پہلی محرمیں میں بقیت اللہ دا مجرم ہوں اگر میں غلط ہوں سرف ہاتھ زخمی نہیں ہی ہاتھ بھی ٹوٹے آئی پاسہ زخمین آئی پاسہ دیاں پسلیاں بھی ٹوٹییاں بندے سمجدین تبعی موت گئی ہے نبی دی بیٹ پچانویں دن بابے دے بعد زندہ رہی ہے تسبیح کھبے ہتھنال پڑ دیئے امیر المومنین دے سلام کھبے ہتھنال بازی دفعہ علی ویڑے آئے نے کہ کوشش کی تھی میں مسلط اٹھا ایک حد سہاری نہ نہیں اٹھ سکتا تلیہ دے نہ اٹھو پھر میں یا علی دل کر دے بڑا توڑا استقبال کر رہا لیکن بابے دی امت عجر رسالت اتنا دیتے ہیں نا سید سمجھیں میں نظر کرنا سمجھیں بابا زمان اسلامی سال دا پہلا دن اللہ خدا نو حاضر و ناظر کر کے میں قسم حلف دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ میرا سنی بھائی تم کلمہ اتنی پڑھنے تیری خاطر اتنی پڑھ رہے ہیں میں کلمہ پڑھ کے حلف دے رہے ہیں اس علاقے علیہ موئی نہیں ماری گئیا حسین بھی اپنی آئی نال نہیں موئی زخمہ دی تاب نہ لاکے بابے دیوہ دنیا تو ٹر گئی اللہ توڑی حائے قبول کرے اللہ توڑی حائے قبول کرے فضہ رویت کر دیئے آخری دن آیا پیغمبر دی بیٹی دا مجسم تحارت مسلح عبادتیں بیٹیئے فضہ آجی کروں آج میرے پتران بلا پائیں تو ست سال دے درمیان پتران دی زندگی ہے ہجرے چائے نے جی امام فرمائے میرے پتر میں ٹھیک کوئی نہیں توڑا نانے محبوب خدا اللہ توڑے نانے دی موڑ دا کوئی نہیں جو ہاں جنانے نو اکھو امام زیادہ بیمار ہے چھوٹا حسین بڑا حسن مان دی آج گال سن کے نا مسلح دے کے بے گئے فرمائے امام اللہ نانے دی نہیں نا موڑ دا نانا میری بھی نہیں موڑ دا میں منوال آنگا نانے لوں امام ہج میں نانے کھلوں پچھ کے آنگا میری امام زیادہ کیوں رون دینے ہاں فرمائے جو بیٹا نانے نالگال کرو اجرے چھو نکلے نے فرمائے لحفظہ کوئی نہیں میں زندہ رہا نہ ہوں اجراتی بابا خواہ چھ ملے نہیں تو میں نے پیادیاں میں اپنی دینوں لینہ آگیاں تو یاریوں ملک الموت کھلوتے ہیں جنہیں نبیین مولت نہیں دیندہ میں محمدی دینیاں میرے عزاز کھلوتا ہے ظہرہ اجازت دیو تو میں رو لے جاؤں تو میں صرف ہاں کیا جے نا ہی میں حسین نال کچھ گلن کرنیاں ان میں جان کے ٹورے نہیں واپس آونگے میں نہیں ہوں گا لہ جائے گا میرا رو آمدیانو نہ دسین ماں مر گئی پہلے میرے پتران کھانا کھوائیں آج خود میں پکائے زخمیاں ایک ہتھ نال میں پانی بھریا نالالہ حجرچ رکھیا ہے میرے حجرد ابوہ بند کر دیا کیا اما تسبیح پڑ رہے ہیں نہ دسین ماں مر گئی پہلے میرے پتران کھانا شانا کھوائیں پانی پی رہے تھے دسین تسین تسی یتیم ہو گئے تے فضا ایک گل لہور خیال کریں کیڑا فرمائے چھوٹے ہی حسین تے میرا مزاجن غریب پتر ہے اس میرے پتروں نہ پران پران رکھیں میری زخمی میدے نیڑے نہ آوے بے شاکہ کیاں کیاں ممنہ کر گئی ہے کیوں زہرہ فرمائے اس میرے مسافر پتر نے یہ بڑیاں مئیتاں بھی گئی ہیں جی ٹھیک ہے جی زہرہ ٹھیک ہے فضا دیئے میرے سامنے نبی دی 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 آخری ہچکی موت دی آئیے رو پرواز کیتے ہیں اِنَّا لِلَّا عزادی میں حجرِ زہرادہ داربند کیتے ہیں میں ویڈش کھلو گئی ہیں تاکہ آمانتے میں پہلے کھانا کھواما عزی میں اتھے کھلو تی ہیں اتھے شہزادے نانے دی کبرتے آئیں پہلے حسن بولے نانا میں حسنہ نانا دسنہ آیا امہ بیمارے ٹور دی اگے بھی آئی ایڈا نہیں رون دیجے نانا بولنا کیوں نہیں بولنا میں حسنہ شیئے سنیاں چار وین اوئی جواب نہ آیا کوئی پنجویں گل حسن کرن لگے نے شبیر مونڈے تیاترا کیا دینے بسکار امیرے امیرانو منگن دوال نہیں آنا پچھے ہو غریب جانے غریب دانا نہ جانے کبرتے ہترا کیا دائے وڈہ بھیرائے پیو دی جائے امیرے امیران دے اپنے مزاج ہوں دے نے اپنے مزاج نال پیادا امہ بیمارے تیری قسمیں کوئی بیمار نہیں امہ زخمی ہے نانا کتوان دن نے پچھانویں دنوں گے توڑے بعد امہ ساڑے اللہ چہرہ نہیں کی دا اللہ چہرہ نہیں کی دا اللہ امامو امامن والاو کانا سبھی آبا میں چھوٹا میں جانا میرے امہ دا چہرہ زخمی ہے نانا تیری قسمیں میرے سامنے تیرے امتیاں میری مانو مارے آئے نانا پوشاکا نہ دے آج سواریاں نہ دے پوچھ دے اپنی امت کلو انہا میری امہ نو کیوں مارے آئے ایڈے دردان دے نا مرحبا بھائی مرحبا بھائی اللہ زنگی در آل کر ایڈے دردان نال وینو انہی اسرہ وحلے آئے قبر چواز آئیے والوانیوں امہ مر گئی نے میری قبر نہ حلاؤ میرے بچڑے تسی یتیم ہو گئے جڑے تاریخ سے نظر رکھ دیو تاریخ بندینا جملے آنچ دوڑے دو میں نال این اٹھائی رہ گئی ہمامے نہیں چاہے چوٹیاں ہوائی پہیں اڑ دیا نے جنت سلطانہ نے پیر آنچ نال این کوئی نہیں نانے دی قبر تو بھجے نے رخ جدا ہو گئے نے حسن بھجدہ گھار آیا حسین گھار نہیں آیا جہدن پتہ لگائے ماں مر گئی وال کھلے ہوئے دو میں سر تباہ رکھیوں مدینے دیاں چوکانچ کھلو کہ پیادے نے اوہ مسلمان آؤں راج راج سمیں میری امہ مر گئی اوہ جی دے وین تو ان سم من نائن دے میری امہ دی دفع آفرین 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 اللہ توڑا پرسا قبول فرما علی دیاں دیاں راضیوں اطلاع دے کے گھار آئے اگے فضا کھلوتی ہے اس شہدادے کھانا دے ہسن روکیا دینے جنہ پترانی ماں مر گئی یا ون کھانے تے نہیں کھین دے فرمائے کس دس سے آجے امہ تے تسبیح پہ پڑھ دیئے فرمائے نالکا نانے دس چھوڑے سیتیم ہو گئے نانے دا نام آئے فضا دیئے میری بھی دھا نکل گئی ہے میں کیا سچی گلنے ماں مر گئی نے آدھے نماؤ دے حجرِ الٹرل لگے نے تے فضاحت بن کیا دیئے میں حبشنا میری حیثیت کوئی نہیں اوہ توڑی ماں ہے تُسی اولاد و پتروں میرا حق نہیں بن دا لیکن امہ دا ہک پیغام سن لو کیڑا پیغام فرمایا امہ منہ کر گئی دے میرے حجرِ دا دروازہ کوئی نہ کھولے پہلی مکانے جڑا مادی جو لی تشیہ جمعی ہے تیری آئے میں سنا سننی نشید سمجھنا ہوئے من قرآن دی قسم حسن چپ کی تے حسین دو قدم پیچھے اٹھ کیا دے ہیں فضا سارے آنو منہ یا ہکر لے نو فرمایا سچی پوچھے نا تیرا لین دیا یا دیئے حسین میری زخمی میت اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں فرمایا جو میں منہ کر گئی ہے وقت میں نہیں ملنا جو منہ کر گئی ہے سارے ملسن میں نہ ملسن اور واقعہ نہیں ہویا سارے ملے نے راتہ تو ڈھلیے علیہ دن میں سیدہ دا جنادہ چاہے لگا سارے آئے حسین آئے علیہ دن ویڑچ بیٹھے راتہ تو ڈھل گئیے میں کیا اٹھ مانو مل اللہ بابا انج نہیں ملنا کیویں ملنے فرمایا جو میں منہ کر گئی ہے انج بلاوے علیہ دن دسکی میں بلاوے فرمایا بابا کفن چوہت کردے مانگ مریم دے بلاوے علیہ دن اچھا ایک منٹ کھلو میں تیری مہا دی منت کرا علیہ دن زہرہ دی سران دی کھلو کہ میں کہ زہرہ میں نہیں پیا دا او بیڑچ باد شاہ پتر پیا دے ایک واری مانگ مریم دے بلا علیہ دن کو یہ ڈا پیار ایمہ پتر دا میں گالموں کا یہ جڑا ہاتھ پچانوے دنا چنائی اٹھیا پہلی باری دو میں ہاتھ بلندوے کفن چوبہ ایرکڑ کے دیئے بسم اللہ میرا بھج دے گھوڑے ٹلا آواز دیا میرا کربلا دمو سا امہ امہ کر کے بھج پیا حسین دیئے دو میں بھئی ماں دے گا لیچ بطول دیئے دو میں بھئی پتر دے گا لیچ اسے جملے تے ممبر چھوڑے لگا ویدے حسین دے بڑے اکھے نے اگے تیاری اچھ میں پڑھ سا کلی دی سغران آل ست ویدے حسین دی زندگی دے سارے ویدے ایک پاسے ترہ جماعت دی حسانی علا ویدہ ایک پاسے قرآن دی قسم علماء لکھے ڈا 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 مات پتر ملے نے عرش خدا دا حل جبریل نازل ہوئے رویت ناوے میں مجرمات تاج ملکوتی لہاب کے پیدا یا علی اللہ پیدا کوئی وصلہ حزین نماد جنازے تو ہٹا فرمائے جبریل پھر میں کلہ نہیں ایک پاسو تو ایک پاسو میں سجا مونڈا حسین دا علی پکڑ لے خبابا دو جبریل پکڑ لے بوسے دے کے پیادن بس کرو سابراندہ سلطان بس کرو شفیع رو دے جدا بس کرو میرا نبیان دیلاج بچلا ہر پاسو کوششو یہ حسین گل چھو بھائی نہیں کر دے قریب آئی عرش دیکھ پوندہ یا قدم علی نو کوئی خیال آئے ماتمیوں علی کوئی ہکو گل کی تھی یہ حسین دیا بھائی چھٹ گئی گئی گک کر دے کنال مولا کیا دے اووے کمیریاں دیا دے بر کے لہ گئے دیا دے آفرین 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 مرحب میریاں دے بر کے لتے سن کے بابا بابا کر کے بابا اچھا میں ہی تھے چھوڑوں لیکن میرا دل ایک وین میں اور کران جوڑ جو سوڑا پہ مقصد تیرو میں نال علی یا دن میں پتر نو ہٹائے بطول دے لپے حل یا لی پتر نو اکھی مہ دا ادھار او خویلے توں اپنی منوائیے مات کسے مور تے میں اما تے میری نام ان فرما اما میں تیرہ انتظار کر سا اللہ دا ادھار نہیں رکھ سا قدر لتھ ادھار یار محرم شا میں غریبان خدا لانت کرے جمال بغیرت میرے مظلوم آقا دی لاش لٹن آیا کمر بند جھت پائے قیمت ہیرے جو راوت لگے یان کپیاں رکھیں چواز آئیے انج نہ کر کل میری لاش دے میری بہنا ملائے اس نو حیاء نہیں آیا پھر گنڈ کھولن دی کوشش کی تی سجاہ تک برد باب کمر بند رکھے تاکہ نہ کھولے بول گیا اس نو کمر بند جد شبیر دے ہتھ مندری نظر آئیے لاندار یار تو نیشی بیٹھے و زخمی ہتھاں چونگوٹیاں نہیں لاندیاں پھر اس کی ملہ آئیے مل قرآن دی قسم سی تانچو کئی زنیر مارنیاں بغیر اتنوں حیاء نہیں آیا اس پتھر دی پڑی تھلے رکھیے زینب دے پھراد ہاتھ رکھیا ہے تلوار نال زرب مارین انگل بھی کٹ کے لے آفرین آفرین امار یا نور دی یا لتی یا نے محمد مصطفیٰ علی مرتضی حسن مہتبا شبید یواز یا نانا بابا بھائی سارے آئے اممہ نہیں آئی فرمائے جنہ چنال آئیے ٹھپے تکھلو کیا دی ٹور جاؤ آج مین بولاوے میردان بولنا پتہ لگائے ماں ادھار منگن آئیے شفیر دی لاش کروٹا بدلیا نے پنجمے قدم تلاش گئیے فات خیبر دی چیخ نکلیے فرمائے دی بس کر میں تیری اممہ بولاو فرمایا بابا نہ بولاو ماں آون پتران دا حاق بن گئے قدم آت ہت رک کے پیاد نی تائے کفن میں چون میں کون صدی آہا بے کفن صدی دائی آوان داد دگ نے مختصر دعا منگو اسطباد زیارت اور اپنے اپنی جگہ تشریف لکھ